جہانگیر بادشاہ کی بیگم ملکہ نور جہان کا مقبرہ دکھاؤں گا ملکہ نور جہان کون تھی ملکہ نور جہان کا جو اصل نام تھا محرن نسا تھا دل جلے تو جان جلے اوہ خدا کا باستہ ہے بھائی یہ ہمارا طریقی ورثہ ہے اس کو مفوظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ ایک نئے خوبصورت ویلوگ کے ساتھ احمد شبیر آپ کی خدمت میں آزیر ہے آج کا میرا ویلوگ بڑا خوبصورت ویلوگ ہے جس میں میں آپ کو شہن شاہ ہندوستان جہانگیر بادشاہ کی بیگم ملکہ نور جہان کا مقبرہ دکھاؤں گا جو کہ شادرہ ٹاؤن میں واقعہ ہے شادرہ ٹاؤن جو ریلوے سٹیشن ہے ریلوے کی پٹنیاں اس کے قریب واقعہ ہے اس وقت یہ راوی کے قریب ہوا کرتا تھا لیکن ابھی راوی تھوڑا سا دور ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ملکہ نور جہان نے اس مقبرے کو خود بنوایا تو آج میں اس مقبرے کی آپ کو پورا سیر کرواؤں گا اس کا پورا وزٹ کرواؤں گا اس کے بارے میں جو ہسٹری ہے وہ بھی بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہار آنے والی ہماری ویڈیو مل سکے ملکہ نور جہان کون تھی ملکہ نور جہان کا جو اصل نام تھا محرن نسا تھا یہ مرزا غیاس کی بیٹی تھی اور ان کی بیٹی تھی شادی چوتھے مغل بادشاہ جہانگیر سے ہوئی پندرہ سو انہتر میں مطلب سفٹین سکسٹین نائن میں اور ان کی شادی سولہ سو ستائیس تک رہی مطلب سکسٹین ٹونٹی سیمن تک رہی تو جی اس ٹائم ملکہ نور جہان کا جو مقبرہ ہے اس کی تازیل و عرائش کا کام ہو رہا ہے اس کی کنسٹرکشن دوبارہ ہو رہی ہے اور یہ پتھر سنگے مرمر گرا ہوا ہے اور دوسرا لال پتھر جو ہے کہتے ہیں کہ جی ملکہ نور جہان جہانگیر بادشاہ کی چاہیت بیگم تھی اور جہانگیر بادشاہ کے انتقال سولہ سو ستائیس میں ہوا اور ملکہ ہندوستان ملکہ نور جہان کی سولہ سو پینتالیس میں وفاد ہوئی اس ٹائم ان کی عمر جو ہے بہتر سال تھی اور کہتے ہیں کہ ملکہ نور جہانے سال ہاں سال شہنشاہ ہندوستان جہانگیر بادشاہ کے دل پر حکومت اور جی کہتے ہیں کہ یہ ملکہ نور جہانے یہ والا مقبرہ اپنی زندگی میں چار سال کے عرصے میں مکمل کروایا اور اس کے اوپر جو کل لاغت آئی تھی اس ٹائم تین لاکھ روپیہ جو اس کی لاغت آئی تھی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مقبرہ بھی مغلیہ آرکیٹیکچر کے مطابق بنایا گیا اس کے اندر جو مغلیہ سلطنت کی آرچے ہیں ویسے ہی بنائی گئی اور اس کے اندر ویسے ہی پورا نظام سیٹ کیا گیا آپ کہیں پہ بھی مغلیہ سلطنت کے جو بنائے ہوئے آرکیٹیکچر ہیں وہاں پہ چلے جائیں گے آپ اگر ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو پروپر طریقے سے ہوا لگے گی اور جیسے آپ کو دروازے پہ ہوا لگے گی ویسے آپ کو اندر بھی ہوا لگے گی تو یہ مغلیہ سلطنت کے جو بنائے ہوئے شاہکار آرکیٹیکچر تھے ان میں سے بھی ایک آرکیٹیکچر ہے مقبرہ ایک سو اٹھاون فٹ چکور چبوترے پہ تمہیر کروایا گیا اور یہ جو چکور چبوترہ ہے سو چونتیس فٹ رکبے پر مہیر ہے اس مقبرے کی جو بلندی ہے یہ اس کی انچائی ہے وہ انیس فٹ چار انچ ہے اور اس کی چھتوں کے اوپر کالبوتی چھتوں کے اوپر سنگ مرمر لگایا گیا تھا اور اس کے اوپر مختلف قسم کے برے خوبصورت فول اور بری خوبصورت جو ہے اس کے اوپر وہ کاشکاری کی گئی ہوئی ہے تو اس مقبرے کے اندر ملکہ نور جہاں کی بیٹی کی قبر بھی ہے اور ملکہ نور جہاں کی بھی قبر ہے تو چلتے ہم ملکہ نور جہاں کی بیٹی کی قبر پہ اور ملکہ شہنشاہ ہندوستان ملکہ نور جہاں کی قبر پہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر تو ان کی قبر موجود ہے لیکن اس کا ایک نیچے کمرہ تھا جس کے اندر ملکہ نور جہاں کی ملکہ ہندوستان ملکہ نور جہاں آپ میرا سلام قبول کیجئے اور جی یہ اس ٹائم میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ ملکہ ہندوستان ملکہ نور جہاں کی قبر ہے اور ان کی لادلی بیٹی کی قبر ہے تو ابھی کیونکہ یہاں پر اندیرہ ہے اور سردیوں کا موسم ہے تو آپ کو پتہ ہے سردیوں کے موسم میں لائٹ کی بڑی کمی ہوتی ہے تو میں اس کو جتنا بھی ہو سکتا اس کو میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ ہے ملکہ نور جہاں کی قبر اور اصل جو قبر ہے وہ نیچے انہی قبروں کے نیچے ایک کمرہ ہے اس کے اندر ہے کیا خوبصورت پتھر اور یہ ایک تریخی مکبرہ اپنی بہت سی کہانیاں بیان کرتے ہوئے سنگے مرمر آج کے دور میں ہم اپنے گھر میں سنگے مرمر کی ایک ٹائل لگاتے ہو جو سوچیں گے تو کیا خوبصورت مکبرہ راجستانی لال پتھر اور خوبصورت کاشکاری کی ہوئی سنگے مرمر کی ٹائلیں اور نہ جانے کس کو معلوم تھا کہ جو وقت کے ملکہ ہو وقت کے بادشاہ ہو ان کی بیگمات ان ویرانوں میں مدفن ہیں ٹورسٹ یہاں پہ آکے ان مکبروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ اب اپنی اس حالت میں بھی موجود نہیں تو یہ ایک وقت کا تقاضہ ہے کہ وقت کی ملکہ آج ان ویرانوں میں مدفن ہے وقت نے کیسی کروٹ لی ہے کہ جن کی شان ہاں شان ہاتھیوں پہ سوار ہو کے سواریاں کرنے والے سونے زیورات کے ساتھ لطپت لوگ آج ان ویرانوں میں مدفن ہیں تو ایک دفعہ حیرت گم ہو جاتی ہے مکبرے تو موجود ہیں لیکن لوگ موجود نہیں ابھی یہ اوپر جانے کے لیے مجھے رستہ معلوم ہوا ہے تو وہ چھاتھ میں چلتے ہیں اگر رستہ ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں عشمان بھئی آجیں کیا خوبصورت یہ دیکھیں بڑی ٹائلوں کے ساتھ یہ تب کے ہی جو ماہرے کاریگر تھے انہوں نے بنوایا اور کیا خوبصورت آج دیکھ لیں کہ یہ مکبرہ تو موجود ہے لیکن یہ لوگ جنہوں نے بنوایا وہ منوں مٹی کے تلے چلے گئے تو یہ اوپر ملکہ نور جہاں کا جو مکبر ہے اس کی چھت پہ آگئے تو اس ٹائم میں ملکہ نور جہاں کے مکبرے کی چھت پہ موجود ہوں اور اس کے اوپر یہ ایک چبوترا بنایا گیا ہے ای تنگ میرے خیال میں یہ چبوترا اس ٹائم رکاساؤں کے لیے بنایا گیا ہوگا یہاں کچھ یہاں پہ بیٹھ کے ملکہ موسم کو انجوائے کرتی ہوئیں گی کیونکہ اس کے سامنے راوی بہتا تھا ہوا کی جونکیں انجوائے کرتی ہوئیں گی اور دریاء کی روانی جو دریاء میں جو پانی ہے بہتی کشتیاں وہ دے کے خوش ہوتی ہیں گی اب حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے لیکن یہ ایک چبوترا بنوایا گیا ہے اس کے اندر یہ چھت سے تین سٹیپ اوپر ہے یا ملکہ کے بیٹھنے کے لیے ملکہ کی دوستوں کے شہزادیوں کے بیٹھنے کے لیے بھی یہ جگہ ہو لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ اس مکبرے کے ساتھ راوی بہتا تھا جو اس کے اوپر لگائے گے وہ مینار تھے وہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں میں تو یہ ہی احران ہوتا ہوں کہ کون جانے کہ کون رہے گا کون بسے گا کون دیکھے گا کون جانے گا لیکن یہ وقت کا تقاضہ ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے جس نے بنوایا ہے اس کی قبر بھی موجود نہیں جی تو دوستو میری آپ سے ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے جب بھی ایسی تریخی مقامات پہ آئیں تو ایسی حرکتیں نہ کریں ان کی دیواروں کے اوپر اپنی طرف سے کاشکاری نہ کرنا شروع کر دیا کریں اپنی طرف سے اس کے اوپر ڈیزائن بنانا نہ شروع کریں مش بشرا یہ میں تمہارے بغیر نہیں جا سکتا دل جلے تو جان جلے وہ خدا کا واستہ ہے بھائی یہ ہمارا تریخی درسہ ہے اس کو محفوظ کرو اس کی دیواروں کو محفوظ کرو اس کے اوپر اپنی محبت کے قصے نہ بیان کر کے جایا کرو ان دیواروں کا کیا قصور ہے تو خدا کے لیے آپ جب بھی ان تریخی جگہ پہ آئیں یہ حرکتوں سے گریز پر لکھا ہوا ہے بھائی وہ کبھی بھی تمہیں فون نہیں کرے گی کوئی لڑکی یہاں پہ آکے تو خیال کیا کریں یہ میرا میسیج ہے کہ ان دیواروں کو بڑی محنت کے ساتھ بنایا گیا تھا یہ تو سکھ دور حکومت میں اس کے اندر جتنے قیمتی پتھر تھے اور جتنے چیزیں لگی ہوئی تھی وہ اتار لی گئی اور اس کی جو بیسمنٹ میں کبر تھی وہ کہتے ہیں کہ جو دو قیمتی تابوت تھے ملک نور جہان کی بیٹی ان کو سنگلیوں کے ذریعے مطلب زنجیروں کے ذریعے اس کمرے میں لٹکایا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ سکھ دور حکومت میں ان کے کروں کو اتار دیا گیا اور نیچے مدفن کر دیا گیا تو کہتے ہیں کہ آج وہاں پہ کبریں بھی موجود نہیں ہیں جی تو جہاں پہ کبر ہے نا ملک نور جہان جودہ فرش جو ہے سنگ مرمر کا اس وقت انیس سو بارہ میں حکیم اجمل خان جو دلی میں ہے انہوں نے حکیم اجمل خان نے یہ فرش بنوائے مغلیہ دور میں کیا خوبصورت تعمیرات تھی لیکن آج کے دور میں اتنے بڑے رقبے پہ ایسے باغ بنانا ایسا مکبرہ بنانا بہت مشکل بات ہے اور کہتے ہیں کہ یہ مکبرہ نور جہان کے اراؤر میں یہ سارا باغ تھا اور آج بھی موجود ہے اس میں خجور کے درخت ہیں آم کے درخت ہیں اوکلیف کو خوبصورت پی ایچ اے کی طرف سے پھول لگائے گئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ واقعی وزٹ کرنے والی جگہ ہے شادرہ ٹاؤن میں واقع ہے شادرہ ٹاؤن سٹارٹ ہونے سے پہلے جو سٹیشن ہے اس کے پاس واقع ہے اگر آپ بتی جوگ یا شادرہ مور سے آتے ہیں تو بلکل قریب یہ ملکہ نور جہان کا مکبرہ ہے آپ ضرور اپنی فیملیز کے ساتھ آئیے اس طریقے کو دیکھیں میں آج کے اپنے ویلو کو ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ویلو پسند آیا ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور گھنٹی کی آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو مل سکے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس ٹائن جو سیکرٹ آف لاہور ہے ان کی ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں سیاحت کو فروغ دیا جائے آپ ہمیں زیادہ زیادہ سپورٹ کیا جائے نیکس ویلوگ تک احمد شبیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ